جی اسلام علیکم میں کیونکہ بہت ساری ٹوٹکے بھی کرواتی تھی اپنے کلائنٹس کو اور پھر میری ایک ریسرچ بھی ہے اسم آزم سے ریلیٹڈ ہر ستارے کا ایک اسم آزم ہے وہ بھی میں آپ کو وقتن فوقتن انفیومیشنز دیتی رہا کروں گی کہ کون سا ستارہ کس اسم آزم کو کس طرح پڑھے تو اس کے کیسے مسائل اللہ پاک حل کرتے چلے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کمپلشن نہیں ہے آپ اللہ کے کسی بھی نام سے مدد لے سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک انفیومیشن دینا چاہوں گی کہ آج کل ہر انسان رزق کی چکی میں پسا ہوا ہے ہر بندے کے وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں وسائل اللہ پاک نے ہر ایک جنگ ہے ہر گھر کے اندر ایک جنگ ہے میری ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اور آپ یقین کیجئے آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ آسمائیں اللہ نے چاہا آپ نے مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے جب کسی سے پیسے پکڑنے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے پکڑنے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیسے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے آپ کو چاہے دکاندار واپس کر رہے ہیں تو چاہے آپ کو اپنی سائلری کا چیک مل رہا ہے چاہے آپ کو کہیں سے کوئی پیسے باقی آپ کے دکاندار واپس کر رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیسے کو پکڑنا ہے اب جب آپ نے پیسے دینے ہیں چاہے آپ نے گھر کے ڈیوز دینے ہیں چاہے آپ نے گروسری کا بل دینے ہیں چاہے آپ نے کسی کو دکاندار کو کسی بھی چیز کے پیسے دینے ہیں آپ نے کہنا ہے کالو کینچی والی کافز جیسے ہوتا ہے کالو انہ لیلہ و انہ الہ راجیہ کالو انہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور یہ ہم پڑھتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا ہے جس نے واپس نہیں آنا تو اس کے ہم کالو نہیں لگا تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں انہ لیلہ و انہ الہ راجیہ کہ بے شک جو چلا گیا ہے وہ واپس نہیں اس نے پلٹنا لیکن جب ہم کالو لگائیں گے کینچی والے کافز سے تو اس کا یہ مطلب ہوگا اور ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں تو ہم نے اپنے پیسے کو ایک اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ اللہ پاک یہ جو ہم دے رہے ہیں ان کو ہمیں واپس پلٹا دیجئے گا تو یہ آپ کر کے دیکھئے انشاءاللہ بہکم خدا آپ کے پیسے میں برکت آ جائے گی انہی کم وسائل محدود وسائل میں آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کیپبل ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہونے لگے اور ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ میں بہت زمانے سے ہر ٹیلیویزن پر یہ شیئر کرتی آ رہی ہوں تو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیتے ہوئے کہنا ہے اور میت کرنی ہے کہ اللہ پاک یہ پیسے مجھے واپس کر دیجئے گا جتنی جلدی پوسیبل ہو سکے تو وہ انہی جو موجود پیسے ہیں انہی میں برکت کا نظارے دیکھئے گا اور مجھے جب ایسا ہونے لگے مجھ ناچیز کو صرف دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کسی ایسی ہی نئے ٹپ کے ساتھ یا ہورسکوپ کے ساتھ جلدی ملیں گے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت کیا رکھئے گا فی امان اللہ